بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ بنی اسرائیل کی آیت جو نمبر سیونٹین ہے اس کی سٹیڈی کر رہے ہیں اور آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے کیا جزا و صدا کا پریکٹیکل یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ایگزیمپل ہم لوگوں کے لیے کر دی ہے کہ آخرت میں یہ ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراج میں ایک پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے دکھا دی انہیں کہ جناب ریزلٹ یہ ہونا پھر آپ نے ٹین کمانڈمنٹس پڑھ لی ہیں اور پھر پچھلے جو تیسرا لیکچر تھا اس میں شرک کی غلط فہمیوں کیسے مشرکین میں آگئیں تو اصل انسان کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہونا چاہئے یہ سٹیڈی آپ کر چکے تھے سیمٹی ٹو تک تو آج ہم آخری لیکچر میں یہ اہل ایمان پر کمپرومائز کرنے کی کاوش یہ کی ہے منکرین نے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دوبارہ ان کے شرک کی طرف آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آپ کی ایک ٹریننگ کا کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس میں پوری ڈیٹیل لیتے ہوئے بھی آپ نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا تو دیکھیں اب سیونٹی ٹو تک آپ پڑھ چکے تھے پچھلے لیکچر میں اب ہم اگلی کی سٹیڈی کرتے ہیں کہ کیا کمپرومائز کرنے کی جو کعوش مشرکین نے کی تھی یہ مقم کرما میں یہ واقعہ ہوا تھا تو کیسے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کرتے ہوئے اہل ایمان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو کیسا مضبوط کیا اس کی ایکزیمپل ہمیں آج بھی ملیں گی کہ کئی لوگ ہمیں بھی کمپرومائز کر کے ایک برائیوں کی طرف شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا بھی ہے تو یہ ہماری اکچھی ٹریننگ ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اے رسول قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر آپ کو فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے تاکہ اس قرآن کے سوا آپ کوئی دوسری بات ہم پر افترہ کر کے پیش کریں اگر آپ ایسا کرتے تو یہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اب اس کا واقعہ غالباً یہ وہی ہے کہ جو خاص طور پر جناب ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہی بنو حاشم فیملی جس کے ہیڈ وہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فیملی کا حصہ تھے تو ان کو آکے کہا کہ جی آپ اپنے بتیجے کو آپ ذرا یہ کہہ دیں کہ جناب کچھ ٹائم کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کبھی وہ ہمارے جو بوت ہیں ان کی بھی پوجہ کبھی کبھی کر لیا تھا اچھا اور پھر انہوں نے یہ بڑی آپشن دی کہ جی آپ یہ خود محمد قوم جو ہے نا یہاں کا مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں اور جیسے لڑکی سے چاہے تو یہ شادی بھی کرا دیتے ہیں یہ کر لیں تو جب یہ جو اسپیشلی ابو طالب جو چچا تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جی یہ میسیج ان کا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ چچا جان پلیز آپ اس پہ یہ غور بھی نہ کیجئے گا کہ یہ صرف ہمیں یہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ نہ کیجئے گا اور وہ بھی سمجھ لیے تو لگتا یہی کہ اپنے دل سے وہ ایمان ہی لاتے تھے ہمیں اس نے ذا نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے روایات میں کچھ مختلف کہانیہ میں لگتی ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسا انہوں نے ایک پوری محنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں کہ اسی ٹیملی کے ہڑتے ہو ولولا ان ثبتناک لقد کتا ترکنو إليهم شيئا قليلا ازل لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات سم لا تجدو لکا علینا نصیرا و انقادو لیستفر لیستفزونک من الارضی لیخرجو کا منہا و ازل لا يلبسونا خلافکا اللہ قلیلا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو مضبوط بنائے رکھا تو بعید نہیں کہ آپ بھی ان کی طرف کچھ جھک پڑتے اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی اور موت دونوں کا دوہرہ عذاب چکھا دیتے پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے یہ سرزمین سے آپ کی قدم اکھار دینے کی درپے ہے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ کے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دے ٹھہرانے نہ پائیں اب یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید پر ہی قائم رہے تھے لیکن اب ظاہر ہے کہ جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے صحابہ اکرام تو ان کے دل میں کچھ ایسا آیا تھا کہ پچھو لوگ کمپرمائز کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کا یہ آیا کہ دیکھیں کہ اللہ اپنے رسول کو بھی بتا رہے کہ اگر آپ نے کمپرمائز کیا تھا تو آپ کو بھی ہم بہت سخت عذاب میں ڈال دیتے ہیں تو اب پھر صحابہ اکرام کو بھی سمجھ میں آگی اچھا جی جو ان پہ بھی ہے تو ہمارا بھی سیم معاملہ ہونے والا تو پھر ان کا بھی مضبوط ہو گئے کہ جو نئے نئے ایمان لائے تھے یہ بتایا کہ یہ آپ کو قدم اکھار دینے کے درپے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب وہ چاہتے تھے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ خود بھی نہیں ٹھہر سکیں گے اور پریکٹیکل ہی ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دو تین سال تک یہ پھر بھی میسج پہنچاتے اور پھر اللہ کا حکم ہوا تو پھر یسرب جب مدینہ منورہ چلے گئے وہاں تو اس کے صرف دو سال بعد ان کے لیڈرز مارے گئے سارے وہ بھی اس شہر پہ نہ رہے باقی ٹھیک ہے کچھ سکسٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ منکر رہ گئے تھے تو ان پہ بھی اللہ کا میسج پہنچتے راز غور کرتے رہا ہستہ ہستہ ایمان لاتے رہو ریزلٹ یہ ہوگا اب یہ دیکھئے کہ اسی پہ پھر اب اہل ایمان پہ اس کمپرومائز پہ جو کاوش انہوں نے کی تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھی ہے اور ہماری سنت میں آپ کوئی تبدیلی نہ پائیں یعنی اب یہ رسول کے کیس میں بھی ہوتا تھا ان سے کوئی معمولی اسی غلطی بھی ہو جاتی تو اللہ تعالی اس کو بھی بڑا پکڑ لیتا ہے اچھا اس میں خود آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی کچھ ایسا نہیں تھا لیکن ایک بیسٹ سے سرہ آسا ہلکا معاملہ ہو گیا تھا یا سورہ سکسٹی سکس میں اور پھر سورہ ایٹی میں ایٹ زیرو میں پڑھ چکے کہ ان کا یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سرداروں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی آگئے جو نبینا تھے تو وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ان کو اتنا دیکھا نہیں دیکھا زیادہ انہی لوگوں سے وہ دسکسن میں پرانے پاک کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے وہ ہی پکڑ لیا کہ نہیں جی آپ ان کو چھوڑنے آپ وہ جو نبینا آئے تھے آپ ان کو پڑھا ہے کہ واقعہ ان کے دل میں ایمان ہے تو یہ دیکھا کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے اس پہ بھی رسول پہ اتنی ایک بالکل مائنر چیزوں کو بھی پکڑنے کی ایک بار آپ نے کچھ کھانا چھوڑ دیا تھا کچھ میٹھا جو ہے تو اس کو یہ سکسی سکسورت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہ ہو گیا کہ نہیں جی آپ یہ نہ کریں آپ کھائیں آرام سے تو اس حد تک یہ چلتا ہے رسولوں کا مام یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے سو اس میں صبر و استقامت عقامت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا اعتمام رکھی ہے اور خاص کر فجر کی قرآن کا اس لیے کہ فجر کی قرآن روبرو ہوتی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ بھی ہوئی اور صحابہ اکرام کی بھی ہوئی کہ جی اس ٹائم میں آپ اللہ تعالی پہ زیادہ غور کریں اور پھر قرآن کو آپ فجر میں قرآن پہ زیادہ روبرو ہوتی ہے اس پہ زیادہ غور کریں کہ اس وقت کنسنٹریشن بڑی اچھی ہوتی ہے صبح جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو یہ ضرور کریں اور رات کے ایک حصے میں بھی اسی طرح اٹھئے اور نماز پڑھئے یہ آپ کے لئے مزید برا ہیں آپ امید رکھئے کہ آپ کا رب قیمت کے دن آپ کو اس طرح اٹھائے گا کہ یہ اٹھانا محمود خلائق ہوں گیا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص ایک فرض یہ بھی کیا گیا آپ نے تحجد لازمی پڑھ لیے اور صحابہ اکرام اور عام مسلمانوں کے لئے یہ نفل ہے تو یہ ضرور کیجئے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن اور زیادہ کنسنٹریشن اچھی ہو جائے گی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کو مقام محمود پہ آپ کو لے جائے گا اور یہ وہ ہوگا تو یہ اب کچھ اندازہ یہ ظاہر ہے کچھ روایات میں بھی ملتا ہے کہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرشتے اور یہ سب پورے لوگوں کے سامنے کر دیں گے تاکہ یہ ان کا ایک پورا سٹیٹس وہ بھی آ جائے گا اور پھر ان کو ایک ایسا بہت بڑا کچھ ڈیم وہ بھی مل جائے گا انہیں کہ جس سے آپ لوگوں کو ایک بہت شاندار پانی یا جوس وہ پھلائیں گے یہ ریزلٹ ہوگا تو یہ اب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور زیادہ اس میں مضبوط رہا پہلے بھی تھا اور زیادہ مضبوط ہوا کوالٹی بھی بہت اچھی تھی اب اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگئی اور صحابہ اکرام کو بھی سمجھ میں آگئی ماملہ مزید فرما ہے وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ دعا کرتے رہیے کہ اے رب مجھ کو جہاں داخل کرنا ہے اس طرح داخل کر دیجئے کہ وہ عزت کا داخل کرنا ہو اور جہاں سے نکلنا ہے اس طرح نکال کر کہ وہ عزت کا نکالنا ہو اور خاص اپنے پاس سے قوت اور اقتدار کو میرا مددگار بنا دے اے رسول اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اس لیے کہ یہ باطل مٹنے ہی کے والا تھا یعنی اب یہ اس کے جب یہ صورتیں ہوئیں تو اس کے کچھ ہی عرصے میں اب اندازہ وہی ہے کہ ایک دو سال میں یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ آپ یہ صرف چلے جائیں اور وہاں کی حکومت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئی یعنی وہاں پہ ایمان جو لائے کہ یہ سعید بن مواز اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ دو بڑے قبیلے تھے اس اور خزرج انہی کا سرداد میں ان دونوں یہ تھے سعید بن مواز اس کے تھے اور خزرج کے تھے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے ایمان لائے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی رسول اللہ خود ہمارے شہر پہ آ جائے ہم پوری فاظت آپ کی سیکیورٹی کو ہم مینج کریں گے اور آپ پلیز آپ جائے نا آپ اسی ہمارے شہر کی حکومت آپ بھی چلا لیں یہ ہو گیا تھا اور پھر اللہ کی اجازت ہوئی پین سال بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرت کر کے چلے آئے اور یہ دیکھئے کہ یہ یہ جو دعا تھی کہ یہاں سے نکلنے کی عزت یہ بھی ہوئی کہ اس وقت جو منکرین تھے انہوں نے کچھ اور قبائل کے لڑکوں کو اکٹھا کر کے یہ کیا تھا کہ بھی سارے قبائل مل کے اکٹھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ معاملہ بھی کر دیا کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے حجرت کرنے چلے بھی گئے اور صرف ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے بیچ میں سے ایک قبیلے کے ایک لڑکے کو یہ نظر آیا آہوکر لگا کہ یہ تو وہی ہے وہ گھوڑے پہ بھاگنے لگے تو گھوڑا وہیں پھنس گیا پھر ان کو سمجھائی واقعی اللہ کے رسول ہیں وہ ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت بشارت دی کہ آپ کو یہ ایران کے بادشاہ کا جو ان کی پوری جیولری انہوں نے جو رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو ملیں اور وہ ملی ان کو تو سوچئے کہ یہ عزت اس طرح سے نکل کے گئے اور پھر جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو کس طرح سے ہر شہر کے پورے شہر کے اور ہر گھر کے مرد اور خواتین ہوا آگئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی وہ تشریف آپ لائے اور بہت عقیدت سے وہ خوش ہوئے تھے اور حکومت بھی آپ کے آت میں آگئی اور پھر تو اس کے چند سالوں میں پورا عربی آپ کے اندر سرندر ہوا اور پھر آپ ہی کے صحابہ اکرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دونوں سپر پاورز ایران اور رومان ایمپائر دونوں ان کے سرندر ہو گئی ہو گئی یہاں تک ہوا ہے کہ افغانستان سے لے کے اور مراقش تک صحابہ اکرامی فتح کر چکے تھے اور پھر اس سے آگے چڑھ کے یہ پھر چلتا ہوا پاکستان کا ایریا اور ادھر دوسری طرف سپین تک یہ پوری حکومت ہی نہیں کیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حکومت ہی جس پہ پھر وہ چلتا رہا سلسلہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے مگر ان ظالموں کے لیے جو ان کے خسارے میں اضافہ کر رہا ہے انسان کا معاملہ یہ کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ احراز کرتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بلکل مایوس ہو جاتا ہے تو انسان کی سائیکالوجی بھی دکھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ قرآن میں شفاء اور رحمت ہے یعنی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ ہدایت کہ ہم لوگ گمراہی کی بیماری میں پڑ جاتا ہے انسان تو اس کو شفاء کرنے والا قرآن ہے اچھا میں لوگوں نے اسی آیت کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ جنا کوئی ہمیں اگر یہ بیماری آ جائے تو ہم یہاں پہ یہ پڑ کے پھونکے ہیں تو ہم صحیح ہو جائیں گے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے مثلا جیسے کوئی شگر ہو گئی کہیں کو تو وہ بڑی لے کے جتنی مرضی ہے آیت پڑ کے پھونکتا رہے تو تب بھی ڈائمیٹکی ان کی وہ رہی گی سیچویشن تو یہ اصل شفاء ہے ہدایت کے لیے یہ بتایا گیا اور انسان ناشکرہ ہوتا ہے جب اس کو بڑی نعمت ملتی ہے مصیبت میں آتے تو مایوس ہوتا ہے تو یہ انسان کی دونوں صورتوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف ہم ٹرین میں جو یہاں جا رہے ہیں جنت کی طرف تو ہم پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹرین سے جمپ کر کے ہم چلے جاتے ہیں بھاگنے کی کرتے ہیں یعنی نعمت آئے تو تب بھی اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں شکر نہیں کرتے ہیں مصیبت آتی ہے تو تب بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی نعمت کا خیال نہیں کرتے ہیں اپنی ایمان کو قائم نہیں رکھتے ہیں یہ انسان کی غلطی ہے اسی یہ بیماری ہے جس کی شفاء اللہ تعالی کا قرآن ہے ان کا حال بھی یہ ہے اس لیے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے سو تمہارا رب خوب جانتا ہے انہیں جو ٹھیک سیدھے راستے پر ہیں وہ آپ سے روح کے مطلق پوچھتے ہیں کہ جو آپ پر وحی کی جاتی ہے جن سے کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے اور اس طرح کی حقائق کو تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا یعنی اب یہ جو غلط فہمیاں آ رہی تھیں قریش کے لوگوں کو تو یہ بتایا گیا اللہ تعالی نے کہ یہ قرآن ہے کہ جس سے آپ ہدایت میں آ سکتے ہیں تو پھر یہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے جو بھی جو کر رہا کرنے دیجئے انہیں کہ اصل ہدایت یہ اللہ تعالی کے قرآن سے آنی ہے حچہ اب یہ بھی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یہ آپ کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ پہ یہ روح یہ جبریل علیہ السلام تے وہاں سے وہی آتی ہے یہ کیسے آتی ہے تو آپ یہ بتا دیجئے یہ اللہ تعالی کا صرف ایک حکم ہوتا ہے اور آ جاتی ہے آپ کو اس میں کوئی زیادہ اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں آپ ریسرچ کر نہیں سکتے ابھی بھی دیکھئے آج تک انسان کی سائنس اتنی چل گئی ہے لیکن فرشتوں کے ریسرچ ابھی تک کوئی نہیں کر سکا کہ وہ کیسے وہاں سے تک انفرمیشن آتی ہے خود ہمیں اپنی روح کا بھی پتا نہیں ہے یعنی ہم اپنے جسم کا تو پتا ہے ہمیں اپنے برین کا بھی پتا ہے دل کا بھی پتا ہے اپنے جسم کے سارے پارٹس کا میں پتا ہے لیکن سیم اگر ہمارا جسم دیکھی ہے تو جانوروں جیسے ہی ہے لیکن انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے کہ جانور ایک انڈیپینڈنڈ ڈشین نہیں لیتے بہت تفصیل سے نہیں آتے چھوٹے موٹے ڈشین لے لیتے بہت ڈپ تک نہیں آتی لیکن وہ ایک ذہانت انسان میں ہی آتی تو یہ وہ روح ہے اور اسی روح پہ ہی ہماری وہی سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ ہم برا کر رہے ہیں یا یہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو یہ ہماری روح ہی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے تو وہی روح ہے جس نے آخرت میں جنت یا جہنم میں جانا ہے تو یہ ہے اصل شخصیت ہماری اصل پرسنیلٹی وہ ہے تو ہماری موت کچھ نہیں ہوتی بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہماری اصل شخصیت کو جسم سے الگ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد جسم تو محض ڈیمیج ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں قبر کے اندر ہی جا کے وہ بھی اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو ہماری روح ہے وہ زندہ رہتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر لے جاتے ہیں یہاں پہ رکھنا اور یہ بتایا گیا کہ جو بہت نیک ہیں ان کو تو فوراً ان کو نعمت ملنی شروع ہو جاتی ہے اور جو برے ہیں ان کو جوتے بھی فوراً شروع ہو جاتے ہیں اور رہ گئے ہم جیسے درمیانے تو ان کو اللہ تعالیٰ صلاح دیتے ہیں پھر آخرت میں اُڑ جائیں گے تو ان کو ایسی لگے گا ابھی کچھ منٹ پہلے ہی تو ہم ہماری موت آئی تھی اُڑ گئے پھر یہ اس طرح کے حیثیت ہوئی اس میں رسول آپ کسی ارادہ اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرح وحی کیا ہے وہ چھین کر لے جائیں پھر اس کے لئے آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر یہ صرف آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ اس سے سرفراز ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے تو یہ بتا دیا گیا کہ آپ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو وحی ہے یہ اللہ چاہے تو نکال بھی سکتا لیکن نہیں نکال رہا اور یہ رحمت ہے تو یہ فضل اللہ کا آپ پر بہت زیادہ اس لئے آپ مطمئن رہی ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی مطمئن تھے اور دل میں زیادہ مضبوطی اور زیادہ آگئی اور صحابہ کرام پہ بھی آگئی اچھا جی یہ بات ہے اب منکرین کے پروپیگنڈا کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیاتیں اس میں پھر اگلے حکم ہے کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور سارے جنی کٹے ہو جائیں اور ایسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن نہ لائیں اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن بھی جائیں تو یہی چیلنج منکرین کو کہہ دیا گیا کہ ہاں جی کر لو اگر ایسا قرآن لیاؤ تو وہ نہیں لائے سکے اور خود انہی کا مین لیڈر ولید نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ تو قرآن ایسا ہے کہ یہ تو ہر چیز الٹا دے گا سب معاملات اور وہ بھی گیا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ترہ ترہ سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں پھر بھی اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے بات نہ مانیں گے جب تک آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کریں تو یہ یمبو جو ہے نا یہ چشمے کو کہتے ہیں سعودی عرب کا ایک شہر بھی ہے یمبو تو وہ بھی اصل میں یہ تھا کہ وہاں پہ ایک چشمہ ہوتا تھا ایک زمانے میں تو جب شہر بنات انہوں نے اس کا نام بھی یمبو ہی رکھ لیا تھا او تکون لکا جنتون من نخیلیون وعنب فتفجر الانہارا خلالہا تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن او تأقی باللہ والملائکتی قبیلہ یا آپ کے لئے خجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ پیدا نہ ہو جائے پھر ان کے بیچ میں آپ بہت سی نہریں نہ دوڑا دیں یا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے آسوان نہ گرا دو یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو لاکر ہمارے سامنے کھڑا نہ کر دو یعنی اب یہ پرپک گھنڈا کر رہے تھے منکرین کہ آجی کوئی ایسا چشمہ ہمیں نکال دیں کوئی خجور انگور کا باغ بن جائے کوئی نہریں جاری ہو جائیں اب یہ مکم کروہ میں ظاہر ہے کہ یہ پورا کچھ بھی ایسا نہیں آتا تھا اچھا پھر کہا کہ چلو کوئی آسمان سے ٹکڑے ہم پہ آ جائے کوئی فرشتے آ جائیں جو ہمیں آ کر سنا دیں تو اللہ تعالیٰ نہ بتایا کہ بھی چیلنج یہی ہے کہ آپ نے لوجیکلی اپنی عقل سے سوچنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جان بوجھ کے موجزے نہیں دیے بلکہ موجزے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اتنی شاندار عربی میں کر دیا کہ یہی کافی تھا ان کے لئے لیکن اب وہ ان کے لیڈر نہیں ماننا چاہ رہے تو ٹھیک ہے بھی ان کی نیت ایسی ہے تو پھر تم مانو گے بھی نہیں تب دی تو اس لئے چھوڑو او جکون لکا بیت مرزخرف او ترقا فی السمای ولن نؤمن لرقیك حتی ننزل علينا کتابا نقرؤه قل سبحان ربی هل كنتو اللہ بشارن بشار الرسول یا آپ کے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے یا ہماری آنکھوں کے سامنے آپ آسمان میں نہ چڑ جائیں اور ہم آپ کو چڑنے کو بھی ماننے کے نہیں ہیں جب تک آپ وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتاریں جسے ہم پڑھیں ان سے کہہ دیجئے پاک میرا رب کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جیسے خدا نے رسول بنا کر بھی جائے تو یہ سب ان کا کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں لانے تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے موجزے کرنے ہی نہیں دیئے وہ ہوا ایسے موجزے ہوئے کہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل گئی تو تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چشمیں بھی دے دیئے ان کو یمبو خجور انگور کے باغ بھی دے دیئے نہریں بھی دے دیئے یہ سب مل گئے تو یہ اہل ایمان کے لئے ہوا کہ جناب تم ایمان لائے ہو یہ لو تمہاری جزا ہے وہ مل گئی وما منع الناس ان یؤمنون از جاء ہم الہدا اللہ ان قالوا ابعف اللہ بشر الرسول قل لو کانا فی الارض ملائکتن یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماع ملک الرسول جب ان کے پاس ہدایت آگئی تو ان لوگوں کی ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہا دیا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ان سے کہا دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اتمنان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سندھ پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے اللہ نے اس لئے رسول اسی کو بنایا جو انسان ہے تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے بات ورنہ فرشتے کی بات ہوتی تو ہمیں کہا سمجھ میں آتی لیکن رسول کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایسے معاملات ہیں کہ جو انسان کی بات انسان ہی سمجھ سکتا کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گوائی کے لئے کافی ہے اس میں شبانی کے وہ اپنے بندوں کو جاننے والا وہ ان کو دیکھ رہا ہے ومن یهد اللہ فہو المہتدی ومن یدلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی ونحشرهم یوم القیامة على وجوہ امیوں وبقموں وصمم معواهم جہنم كلما خبط زدناهم سعیرہ حقیقت یہ کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہرہیاب کرے گا وہ ہدایت پانے والا ہوگا اور جس کو وہ گمرائی میں پھینکنے دے گا تو ایسے گمرہوں کے لئے تم اس کے سوا دوسرے کوئی مددگار نہ پاؤ گے قیامت کے دن ہم ان کو ان کے موں کے بل گسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے اندے گنگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ بھی دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان کو ان پر مزید بڑھگا دیں تو یہ ان کی سدا ہوگی تو اللہ طلعہ کا قانون یہی ہے کہ ہدایت اسی کو ملتا ہے جو ہدایت لینا چاہے اب جو گمرائی کو پسند کرتا ہے تو جائے پھر ان کا پھر ریزلٹ یہ ہے اب یہ ریزلٹ بتا دیا ہے تو جو آدمی لوجیکلی سوچتا ہے تو خود فیصلہ کر لے کہ چاہے تو ہدایت کو اختیار کر لے جائے پھر جنت میں اور جو اس جنت میں جانا چاہتا ہے تو جائے پھر کرپشن کرے جو فراڈ کرنا کرے جو دل چاہے کرے اللہ پھر اسے پھیکنے دیتا ہے تو یہ وہی مثال ہے جو میں ٹرین میں کئی مرتبہ کہہ رہا تھا کہ ہم جنت کی ٹرین میں جا رہے ہیں تو بیچ میں کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا تھوڑی مشکل آتی ہے تو ہم دل چاہتا ہے تو ہم ٹھے سیدھے جنب میں جانے میں لے ہوتے ہیں تو یہ وہی ایک اس طرح کی صورتحال ہماری پلے سرات آئے ہیں جس میں ہم لوگ سفر سے جا رہے ہیں جنت کی طرف مرضی ہماری آپشن ہماری ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بس دیا ہے کہ ہمیں آپشن دے دیا جاؤ بھی مرضی تمہا دیگر جانا جاؤ ذالک جزاؤہم بیانہم کفرو بی آیاتینا وقالوا ایزا کن عزاما ورقاتا ورفاتا ائنا لمبعوسونا خلقا جدیدا یہ ان کا بدلہ ہے اس لئے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے تو یہی غلط فہمیاں ہیں انسانوں کی جو انہوں نے سوچا منکرین نے سوچا تھا اور نہیں جی یہ اڈیوں سے کون اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے جب اللہ نے پہلی مرتبہ میں یہ حسم دے دیا تو دوبارہ اس کے جواب میں پھر اللہ تعالی نے فرمایا یہ سوچ لیجی کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھ کیا جس میں کوئی شباہ نہیں ہے اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہے ایک مدت ہر انسان کے اللہ نے رکھی ہے اکثر انسانوں کا ہم نے دیکھا ہے سیمنٹی ایٹی نائنٹی یئرز کی اتنی مدت ہی ہوتی ہے اس میں سوچ لیں اگر غلط فہمی بھی ہو گئی کچھ ہو گیا تب بھی اللہ تعالی کی طرف سے میسج پہنچ جاتا پھر بھی نہ مانے تو پھر بکت ہے یعنی اللہ تعالی اس زندگی میں یہ آپشن دیتا ہے آپ نے خود اپنے ایکسپیرینس میں سوچی ہے کہ کبھی ایک ٹائم تھا کہ جب بلکل دیلی نہیں تھا یہ میرا بھی تھا کہ ہمیں کچھ زیادہ شوق نہیں ہوتا تھا اللہ تعالی کے بارے میں یا اللہ تعالی کے احکامات پر سوچنے کی لیکن پھر ذہن میں آئیڈیا آیا کریں اور پھر آیا تو واقعی اللہ تعالی نے پھر اتنا کچھ دیا یہ آپ کو بھی اسی طرح سے میسج پہنچتا ہے انسان پھر شوق آتا ہے کہ قرآن کو پڑھیں پڑھتے ہیں اور پھر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں قل لو انتم تملکون خزائنا رحمتی ربی ازل لانسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا انہیں تعجب ہے کہ خدا نے یہ انعیت آپ پر کیوں فرمائی ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے آت میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم ضرور ان کو روک رکھتے حقیقت یہ کہ انسان بڑائی تنگ دل واقع ہوا یعنی ان پہ تعصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی آ رہا تھا لیڈرز کو کہ جناب یہ آپ سردار بن جائیں گے کہ یہ لوگ تو وہی کے سردار تھے مکہ کے تو ان کو یہی تعصب تھا اسی لیے وہ آپ کو روکنے کی ہر کوشش کر رہے تھے اور پھر بنی اسرائیل کے جو سردار تھے تو ان کی بڑی حیثیت تھی تو وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کوشش ہی لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کی تو نیت حیثی تھی کہ اللہ ان کو کچھ دیتا بھی تو یہ اسی کو روگ لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی وہ بہت کھلے طریقے سے دیتے رہے اور پھر اسی طرح جتنا کیش اللہ تعالیٰ نے اور جو نعمتیں تھیں وہ بھی مسلسل دیتے ہی رہے یہ ریزلٹ ہوئے تو اس طرح کی اٹیٹیوٹ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا کہ خود نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا بزنس چال رہا تھا اور بہت کچھ ان کا پروفٹ ہوتا تھا اور اسی سے بھی وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جن لوگوں کو ضرورت ان کی خدمت کریں اور اپنے ہمیں اور قبیلوں کے لوگوں کو بھی جو مشکلات آتے تھیں ان کیوں بھی علب کرتے ہوتے تھے تو یہ ریزلٹ پھر تب ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا اب اللہ تعالیٰ نے موجزے کے ذریعے ثبوت کی خواہش کا جواب دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَةٍ بَيِّنَاتٍ فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِذْ جَاعَا فَقَالَ لَهُ فَرْعَونُ اِنِّي لَا ذُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورَ تم نشانیاں مانگتے تم نے موسیٰ کو نو کھلے ہوئے ثبوت دیئے تھے سو بنی سر ان سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فیرعون نے ان سے یہی کہتا ہے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا کہ اب بہت سے موجزے ہیں کہ جو ایک پروف کے طور پر اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے کہ تاکہ چلو فیرعون جیسا سوپر پاور کا بادشاہ تھا تو تاکہ وہ سن لے با مسیزی لئے دیئے گئے تھے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اب ایسے موجزے کہ ان کی لاتھی وہ اقدم بڑا سا اجدہ بن جاتا تھا تو فیرعون کہی ہے تو جادو ٹونہ اور کچھ نہیں ہے لیکن چلو اتنا تو ہوا کہ فیرعون نے سن لی بات کہ اللہ تعالیٰ کے میسیج جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا تو فیرعون تک پہنچ بھی گیا تھا تو اب یہ جواب دی اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا موسیٰ نے جواب دیا کہ تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کیلئے یہ ثبوت زمین اور آسمانوں کے ربی نے اتاری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فیرعون تم اب ایک ہلاکت زدہ آدمی ہو گئے یہ کچھ ٹائم کے بعد ہی کیا کہ مسلسل یہ موجزے آتے رہے وہ کہا اے یا یہ جادو ٹونہ ہے چلو جی بہت سارے ایک جادوگر بڑے ماہر قسم کے وہ پورے شہر سے کٹھے کی ہے کہاں جی مقابلہ کر لیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا چھا ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے وہی کیا تو اب یہ سب جادوگر جتنے تھے وہ ہی مان گیا تو فیرعون نے ان کو بھی قتل کیا شہید کر دیا ان سب کو اور یہ ساری کی ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایتا ہے اب آپ اب آپ ہلاکت زدہ ہونے والے ہیں تو اب فیرعون کی حیثیت اس وقت یہ تھی کہ بلکل ایسے کہ جیسے آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ جیسے امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہوتا کہ ایک پوری دنیا میں سب سے بڑی پاور اس کے آتھ میں تو پھر فیرعون نے کیا کیا اس کے بعد فیرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو زمین ہی میں اکھاڑ پھینکے سو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا یعنی تب یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دے دیا تھا کہ بھی آپ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیجئے تو فیرعون نے وہی نہیں کیا تھا تو تب جا کے اب وہ بنی اسرائیل وہ ایمان لائے چکے تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے آپ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ خود ہجرت کریں نکلے تھے تب فیرعون نے اپنی پوری ملٹری کو اکٹھا کر کے پیچھے آپ بھی آگیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تھا کہ سمندر کے اندر ہی یہ زمین بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہوا کہ آپ بس آرام سے گزر کے چلے جائیں یہ گزرے تھے اور آرام سکون سے چلتے ہوئے چلے گئے تو اب فیرعون اور اس کی ملٹری ہیں کہا اچھا یہ اس طرح ہو رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں وہ بھی گزے بیچ میں تو اللہ تعالیٰ نے پورا پانی اکٹھا کر لی کیا تو پھر سارے اس میں مارے لیکن فیرعون کی لاش بچ گئی کہ وہ مرنے کے بعد اس کی لاش نکلی تو انہی کی قوم نے اس کی میموز اس کے یہ پوری جو ہے وہ بنا کے آج کل بھی یہ آئرہ کے میوزیوم میں بہت سارے فرائین کی لاشیں موجود ہیں ان کی ممیز جو ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں جا کے ان کی پکچرز ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے آپ گوگل سے یہ سرچ کر لیں آپ کو نظر آ جائیں گے تو یہ ان کا ریزلٹ ہوا اور وہ اللہ تعالی نے ان کی لاش کوئی چلیے رکھا تاکہ چلو بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی رہے وَقُلَّ مِن بُعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيْلَسْكُنُوْتِ لِبَنِي إِسْرَائِيْلَسْكُنُّ الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَقِرَتِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفَ اور اس کے بعد بنی سرائل سے کہا کہ اب تم زمین پر اتمنان کے ساتھ رو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لازر کریں تے بنی سرائل پتا اور ان کو یہ ریسپونسیبیلٹیز تھی کہ نیکیاں کرتے رہو اور دعوت پھیلاتے رہو کرتے رہے انہی کوئی سپر پاور اللہ نے بنایا اور جب انہوں نے احراف کیا تو انہی کو جوتے پڑے سیم حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہ ہوا کہ ان پہ صحابہ اکرام ایمان لائے اور اچھی دعوت پھیلانے لگے ان کو دنیا کے سپر پاور بنا دیا پھر جب ہم لوگوں نے پانچ چھ سو سال کے بعد ہم نے جب انہراف کیا تو ان کو بھی جوتے پڑے تو یہی ایک ایک ایگزمپل ہے اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا اے رسول ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتا رہا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے اور ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ماننے والوں کو خوشخبری بھی سنا دیجئے اور ناماننے والوں کو متنبع کر لیجئے ان کی وارننگ کر دیجئے ان کے سامنے یعنی یہ جو مبشر کا مطلب وہی ہے خوشخبری سنانے کے لیے جو آتے ہیں اور نظیر تھے کہ جو وارننگ کرنے والے آتے ہیں تو یہ دونوں صفت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کہ بھی آپ کی یہ ریسپونسیبیلٹی ہے اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سنا دیجئے اور اسی مقصد سے ہم نے اس کو نہائیت احتمام کے ساتھ اتا رہا اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو بک ہے اس کو آپ پڑھنے آج کل کے حساب سے کوئی سکس سیون ہنڈرڈ پیجیز ہی کی ہوتی ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف صورتوں کو الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور وہ ایک خطوے تھے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک سیچویشن کے ساتھ ساتھ آتے رہے تاکہ لوگ ان کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے اور ایمان لائے اور مجورٹی ان کی ایمان لے بھی ہے یہ پھر ریزلٹ ہوا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤو یا نہ لاؤ جن لوگوں کو اس سے پہلے ان کے رب کی طرف سے یہی علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اب یہ آپ سے کر دوں کہ یہ دیکھئے کہ اس میں خاص نشانی 109 آیت میں تو یہاں پہ بھی وہی سنت ہے کہ قرآن پاک میں جب سجدے کا ذکر آئے تو سجدہ کر لینا چاہئے تو اس کو میں بھی کر لیتا ہوں آپ بھی کر لیجئے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَ وَيَاخِرُّونَ لِلْأَزْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَ اللہ اکبر سبحان ربی اللہ اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب پکار ہے اور یہ اس کا وعدہ تھا اور ہمارے رب کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی تھا اس کو سن کر وہ روتے ہوئے ٹوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور یہ ان کی خشو کو اور زیادہ کر دیتا ہے تو یہی خشو ہم کرتے رہے اسی سجدے کو تو یہی اسی کو ایک حدیث میں بتایا گیا کہ یہ سجدہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے تو یہ ہمیں کرنا ہے تو یہ کرتے رہا کریں جب بھی سجدے کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں تو اس کا سجدہ ضرور ہمیں کر لینا چاہیے اللہ اکبر سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اس کے بعد پھر آخری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کا کچھ آپ پہ حکم ہوئے قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسن ولا تجہر بسلاتك ولا تخافت بها وابتغی بين ذالک سبیلا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي لَمْ يَتَّخِزْ وَلَدَوْ وَلَمْ يَقُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ وَقَبِّرْهُ تَقْبِیرًا انہیں اس پر اعتراض ہے کہ آپ اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکرین نے اعتراض کیا تھا کہ ہم تو اللہ ہی کہتے ہیں یہ رحمان کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کہیں اوپر جو نماز اے رسول خاص آپ کو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے آپ اپنی اس نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھئے نہ بہت پست آواز سے بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کر لیجئے تو یہ تحجد کا حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ نہ تو بہت اونچی آواز میں کریں نہ بہت آہستہ کہ درمیانی آواز میں کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کو یہ تحجد کا اصل طریقہ یہ ہے اچھا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ میرا خود پریکٹیکل ایکسپیڈینس ہے کہ اس میں کنسنٹریشن بڑی اچھی آتی ہے کہ بلکل کنسنٹریشن سے ہمیں نگر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے بات کر رہے ہیں اور یہ پوری ایک چیز کے لیے روی اس میں ہمیں پورے آئیڈیاز بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک مشورہ کروں گا کہ عربی کب آپ اٹلیسٹ اتنا سیکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں جتنے الفاظ ہیں جو زیادہ تر common آتے ہیں تو یہ یاد آ جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور بہت سے تو ایسے الفاظ ہیں کہ جیسے خود اردو میں بھی ہوتے ہیں جیسے الرحمن ہے حسنا اچھا تو اس طرح کیا ہے تو یہ آئیڈیا سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ وہ کورس کر لیجئے جو میں نے اس میں اکتیار کیا ہوا قرآنی عربی پروگرام جو ہے تو اس کے اندر آپ ڈیٹیل سے اتنی عربی آپ انشاءاللہ سیکھ لیں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائیں گی تھی تو تحجد میں یہ ضرور کر لیا کریں اور آپ بھی اور ہم لوگ بھی مجورٹی یہی کرتے ہیں کہ ہم عشاء کے ساتھ ہی تحجد کوئی کٹھا کر لیتے ہیں یہ جو بتر ہے یہ تحجد ہی کا حصہ ہوتا ہے تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جی اگر ہم سے نہیں اٹھا جاتا تو کیا کریں آپ نے فرمایا انشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں پڑھیں ضرور کہ یہ ایک بڑی انعیت والی یہ نفل نماز ہے کہ جس میں بہت بڑا عجر ہے پھر مزید فرمایا آپ اس خوبصورت طریقے سے اس نماز کا اتمام رکھئے اور اعلان کر دیجئے کہ شکر اللہ ہی کے لیے جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے جس طرح کہ اس کی تکبیر بیان کرنے کا حق ہے تو یہ طریقہ ہے تحجد کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا اور وہ اس لیے رکھ دیا تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم بھی تحجد پڑھیں تو ایسے پڑھیں تو اس میں میں یہی مشہورہ دوں گا کہ وطر بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ یہ کر لیا کریں کہ مسجد میں فرض پڑھ لیا عیشہ کے تو پھر گھر جا کے وطر پڑھ لیا کریں کیونکہ پھر آپ اونچی عواز میں پڑھ سکتے ہیں ورنہ مسجد میں مشکل ہوتی ہے تو ورنہ دوسرے لوگ ڈسٹروب ہوتے ہیں تو اس لیے اپنے گھر جا کے تحجد پڑھیں اور پھر اس میں پوری کنسنٹریشن کرتے ہوئے کیجئے یہ طریقہ ہے تحجد کا تو یہ کرنے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ بڑا عجر ہمارا ہے اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے بلا تکلف کر لیجئے اور میرے اسی ویب سائٹ ہی میں وہی پرانک اربک پروگرام جو ہے یہ انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے جو بھی آپ کو آسانہ آپ اس طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں جزا اللہ خیر وحسن الجزا جزا